اندرون لہور موتی بزار کے تاجران نے انجمن تاجران نائی میر گروپ کے عزاز میں سرپرستے علی سلطان سینئر ٹی فو بٹ کی جانب سے پروکار افتار دینر کا اتمام کیا تقریب میں تاجر برادری کے قداور لیڈر مرکزی جنرل سیکٹری نائی میر صدر مال روڈ لاہور سیل محمود بٹ راڈو والے صدر شادرہ بورڈ میاں خلیل عبیر صدر لنڈا بزار بورڈ عرفان اقبال شیخ سیاسی رہنمہ ملک سحیل نزوان بٹ عمران سعید مغل عمر جوید بٹ عشفاق بٹ بادشاہ گجر علی نصرت بٹ نائیم خان بابر بٹ ملک سلامت سابر وسیم گلشن بٹ خوجہ یوسف فیصل غزنوی عرفان بٹ جاج گجر، ظلفکار غوری، چودری ظلفکار، ملک اشتیار کے علاوہ اندرون شہر کی تاجر برادری کی قصیر تعداد میں شرکت اس موقع پر نائی میر سمیت دیگر تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ دیکھیں آج تو ہم افطاری پر آئے ہیں اور اپنا ٹیپو بٹ صاحب نے اپنے دوست عباب اور تاجر رہنماؤں کے ازاز میں یہ افطار ڈینر رکھا ہے تو یقیناً یہ سارے دوست ہیں یہ بہت خوش ہیں کہ آج ایک ایسی حکومت آئی ہے جو تاجروں کے لیے کو بہتری کرے گی تاجروں کی فلاہ کے لیے کام کرے گی امید ہے سب کو اور صاحب کا حکومت جو ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے تاجروں کو زلیل و رسوہ کیا خوار کیا وہ بتانے والی بات نہیں ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا کردار تھا جو انہوں نے کیا ہے اب ہم نے تعمیریں نہ کرنی ہے انہوں نے تقریب کی ہے لیکن ہم نے ریپیئر کرنا ہے اور ہم نے اس ملک کو بنانا ہے اس ملک کو آگے چلانا ہے تو اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے جو مسلمی نون کی قیادت ہے میاں شہباز شریف وزیراعظم ہیں حمزہ شہباز شریف وزیراعلا ہیں تو اس قیادت سے ہمیں بہت توقعات وابستہ ہیں جو وقت آئے گا سب دیکھیں گے کہ حمزہ نے بھی اللہ کے فضل سے کام کرنا ہے اور اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے نون لیگ ساری کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو فتح ہے وہ تاجروں کی ہوئی ہے تاجر اب انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ریلیکس ہیں کیونکہ یہ تاجر دوست حکومت ہے ہم سارے دوست یہ تاجر راہنمہ خورشی اپنا موتی بزار میں کٹھے ہوئے ہیں افتاری کے سلسلے میں اسی سلسلے میں سیاست بھی چل رہی ہے کھانا بھی چل رہا ہے اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں آپس میں مل کے رہیں ملک کی خیار ہو اور ملک کی سلامتی کے لیے ہم سب جو ندواغ ہوئی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک آیا تو ہم ہیں پاکستان زندہ بھائی بڑے بھائی ٹی پو بڑ صاحب نے آئی افتاری دیئے دوستوں کو اور مارگر کے جو مددار ہیں ان کو بھی اور دوستے حباب کو بھی اور میں اپنے جتنے بھی دوست ان کو سکت دیئے اور ہم تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو روزی میں برگر دالے اور ان کا عزت سرخان اور کشاہتا ہو آج میں سب سے پہلے شکریہ دعا کرنا چاہوں گا ٹیپو بھٹ صاحب کا بابر بھٹ صاحب کا وسیم یاور صاحب کا موتی وزار کی یہ یونین ہے انہوں نے ہمیں آج دعوت دیئے افتار ڈینر کی سب سے پہلے انجمن تاجران آل پاکستان کی طرف سے میں ان کا شکریہ دعا کرتا ہوں اور میں اپنے تاجر برادری کو ایک پیغام دینا جاؤں گا آل پاکستان انجمن تاجران کی طرف سے کہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی آل پاکستان انجمن تاجران کی تاجروں کے تحفظ کے لیے نئی میر گروپ ہمیشہ آپ کے شانہ بشانہ رہے گا اور تاجروں کے حقوق کے لیے فائٹ کرتا رہے گا جیسا کہ پہلے بھی پچھلی حکومت میں ہم نے تاجروں کے حقوق کے لیے فائٹ کی اسلام آباد کئی مرتبہ ہم نے جا کے درنے دیے اور تاجروں کے جو مسائل تھے اس کو حل کرائے اور تاجروں کے قوت کا تحفظ کیا انشاءاللہ ابھی جو حکومت آئی ہے یہ ہمیں اس حکومت سے بہت اچھی توقعات ہیں کہ یہ تاجر دوست حکومت ہے اور انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر ہم تاجروں کے مسائل کو ان کی دلیس پر حل کریں گے اور اگر یہ حکومت ہمارے مطالبات کو پورا کرے گی تو انشاءاللہ تاجر مضبوط ہوں گے اور ملکی میشد مضبوط ہوگی کیونکہ تاجر کسی بھی ملکی ریڑ کی ہڈی کی حصیت رکھتی ہے انشاءاللہ ہم تاجروں کے ساتھ شانہ بشانہ ہے نئی میر گروپ تاجروں کے مسائل میں ان کے ہر دکھ درد میں ان کے ساتھ ہے مرکزی جنرل سیکرٹی نئی میر نے مزید کہا کہ وال سٹی کے تاجروں کا مطالبہ ہے کہ ہلکے کے ہر دل عزیز ممبر سبائی سمبلی حمزہ شہباز شریف کے قانونیوں آئینی حق کو تسلیم کرتے ہوئے پنجاب کی حدمت پر فوری معمور کیا جائے تبدیلی سرکار نے گزشتہ پونے چار سال معیشت اور غریب کی بینڈ بجا کر رکھ دی ہے اب تاجر دوست حکومت اقتدار میں آئی ہے تاجروں کو اس حکومت سے ملکی اقتصادی خوشحالی کی بہت سی امیدیں وابستہ ہیں کیمرامین خورم ایاز کے ساتھ عارف بٹی لاہور 24 نیوز لاہور